اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو مائی چینل تو ناظرین کیسے ہیں آپ سب لوگ آج کی جو ویڈیو ہے وہ تھوڑی سی روٹین سے ہٹ کے ہے جویں لکھیں لائسز رنز کیسے عجیب عجیب سے نیم ہیں اور میری آج کی ویڈیو بھی اسی چیز پہ ہی ہے ان چیزوں کا نام لیتے ہی سر میں عجیب سی سمسنا ہٹ شروع جاتی ہے ان کی وجہ سے سر میں خوب خارش ہوتی ہے یہ خون چوستی ہیں اور مسلسل خارش سے سر میں زخم ہو جاتے ہیں اور یہ ایک قسم کی جلدی بیماری اس کو کہا جاتا ہے یہ سر میں کیوں پیدا ہوتی ہیں ان کی کئی وجوہات ہیں یعنی کہ ڈسٹ ڈینڈروف یا ایک دوسے کے ساتھ بستر ٹوپی کپڑے وغیرہ شیئر کرنے سے یا بچے جا بھی کٹھے ہوتے ہیں سکول پلیگرانڈ میں یا ملکی کھیلتے ہیں سٹڈی کرتے ہیں کام کرتے ہیں تو یہ آسانی سے ایک سے دوسرے کے سر میں منتقل ہو جاتی ہیں اور پھر یہ اتنی تیزی سے انڈے دیتی ہیں یعنی ان کی افضائش ہوتی ہے کہ کنرول کرنا بہت ہی مشکل جاتا ہے اس سے نہ صرف بچے متاثر ہوتے ہیں بلکہ ان کی تیچرز ہوتی ہیں ان کے باقی بہن بھائی یا گھر کے باقی افراد وہ بھی اس سے متاثر ہوتے ہیں کیونکہ یہ جراسیم بہت جلدی ایک سے دوسری کو لگ جاتے ہیں بچے بہت چٹڑے ہو جاتے ہیں ماں الگ پریشان ہوتی ہیں ہر وقت کی خارش ہونے کی وجہ سے بچے سٹڈی پہ اپنے کھیل یا کسی بھی کام پہ اپنی توجہ نہیں دے پاتے ہیں آج کی میری یہ ویڈیو اسی مسئلے کی حل کے لیے ہے تو آج ہم آپ کو بتانے چاہ رہے ہیں بہت ہی آسان اور سستہ حل جس کو استعمال کر کے آپ ایک ہی دن میں جوہر لکھوں سے مکمل طور پر نجات حاصل کر سکتے ہیں تو اس مسئلے کا حل آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں تو ویڈیو کو اند تک ضرور دیکھئے گا اور اگر پسند آئے تو لائک اور شیئر کر دیجئے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیں اور اپنی رائے کا جو اظہار ہے وہ کمنٹ باکس میں ضرور کیجئے گا ویسے تو بازار میں بہت طرح کے شمپو آئل یا کمپ وغیرہ آگئی ہیں لیکن یہ سب ٹیمپرری حل ہیں اور ایک تو یہ کافی مہنگے ہوتے ہیں دوسرا بہت ٹائم لگتا ہے ان کو اثر کرنے میں اور یہ کافی ٹائم لیتے ہیں اور پھر کچھ ہی دن کے بعد یہ جو جوئیں لائسز وغیرہ یہ پھر سے واپس آ جاتی ہیں لیکن میں آپ کو جو آج میڈسن بتانے جا رہی ہوں وہ بہت ہی سستی ہے آسانی سے مل جانے والی ہے اور اس کے کسی بھی قسم کے کوئی بھی سائیڈ فیکٹس نہیں ہیں آپ اس کو کسی بھی بچے کو یا کسی بھی جو بھی اس بیماری سے متاثر ہے آپ ان کو آسانی سے اس کو ان کو استعمال کروا سکتی ہیں جی تو اس میڈسن کو استعمال کرنے کا ایک خاص طریقہ ہے پھر یہ پوری طرح سے اثر کرتی ہیں تو جی تو کرنا ہم نے کیا ہے کہ یہ دو طرح کی ٹیبلٹس ہیں میرے پاس ایک تو یہ ہے میکٹی مائٹ اور یہ دوسری جس کا نیم ہے آئیور مائٹ میکٹی مائٹ اگر آپ نے استعمال کرنی ہے تو یہ آٹھ ایم جی کی ہے بہت ہی آسانی سے یہ دونوں ٹیبلٹس بزار میں مل جاتی ہیں بہت ہی کم قیمت ہیں اور کسی بھی قسم کے ان کے کوئی سائیڈ فیکٹس نہیں ہیں اس کو آپ نے کیسے استعمال کرنا ہے آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے اس کو صبح تقریباً ناشتے کے آدھے گھنٹے کے بعد آپ نے اس کو پانی کے ساتھ تین گولیاں ایک وقت میں میکٹی مائٹ آٹھ ایم جی کی تین گولیاں آپ نے پانی کے ساتھ جس بھی بندے کو بچے کو یا کسی بھی بندے کو جو مسئلہ ہے لائسیز یا جھووں کا یا آپ نے ان کو دے دینی ہے پانی کے ساتھ نگل لیں اور اس کے بعد ایبن آدھے گھنٹے تک کچھ بھی آپ نہ کھائیں یا پیئیں ٹھیک ہے اور سر بھی نہیں دوئیں ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ وہ پورا دن گزار کے جب آپ نیکسٹ ڈے آپ اس کو سر کے اندر بالوں کو کنگی پھیریں گی یا کامپ کریں گی تو آپ دیکھیں گی کہ کس طرح سے یہ ڈڈ ہو کہ آپ کے بالوں اس کے اندر سے یا سکن نیچے زمین پر گھرنا شروع ہو جائیں گی جو لائسیز ہوتی ہیں اور جو ان کے جو انڈے وغیرہ ہوتے ہیں جو بالوں کے ساتھ چپتے ہوتے ہیں وہ بھی آہستہ آہستہ گنگی کرنے سے بالوں کو چھوڑ دیتے ہیں اسی طرح جو آئیور مائٹ ہے وہ بھی آپ نے اس سے ہی استعمال کرنی ہے لیکن یہ ہے کہ اگر آپ نے میکٹی مائٹ لینی ہے تو اس کی آپ نے تین ٹیبلٹس لینی ہے ایک وقت میں لیکن اگر آپ کو آئیور مائٹ یوز کرنی ہے تو وہ آپ نے دو ٹیبلٹس لینی ہے تو وہ بھی اسی طریقے سے ناشتے کے یعنی کہ آدھا گھنٹہ بعد آپ لے لیں اور اس کے بعد آدھے گھنٹے تک آپ کچھ بھی نہ کھائیں بھی ہیں اس کا بھی طریقہ کارسیم یہی ہے تین گولنیاں آپ میکٹی مائٹ کی لے سکتے ہیں لیکن اگر آپ نے آئیور مائٹ لینی ہے تو اس کی دو ٹیبلٹس لینی ہے تو آپ دیکھیں گے کہ ایک ہی دن میں آپ کے بالوں سے کیسے جوئے اور لکھوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے آپ جیسے جیسے بسا بالوں میں کنگی بچے کے پھیرتے جائیں گے وہ جو ڈیڈ ہو کہ وہ جو ان کے انڈے ہیں یا جو جوئے ہیں وہ سر کے اندر سے آج سا آج سا نکل جائیں گے اور ایک ہی دن میں سر بلکل صاف بلکل کرین ہو جائے گا اور بچوں کو اس بیماری سے یا جراسیم سے نجات مل جائے گی تقریبا کئی منت تک یہ جو ہے نا دوبارہ سے اس بالوں کو اوپر نہیں آتی ہیں تو اس کو میرا نہیں خیال کہ دوبارہ سے استعمال کرنے کے ضرورت پیش آئے گی لیکن کبھی اگر ایسا ہو کہ دوبارہ سے کبھی کچھ منت کے بعد اگر آپ کو محسوس ہو کہ بچوں میں پھر سے یہ جراسیم آ گیا ہے تو یا یہ کریڑے دوبارہ سے سر میں پیدا ہو رہے ہیں تو آپ اس کو دوبارہ سے بھی اپلائی کر سکتے ہیں اس کا کسی بھی قسم کا کوئی بھی سائٹ بیکٹ نہیں ہے آپ بے فکر ہو کے آپ اس کو کسی بھی بچے کو یا کسی کو بھی دے سکتے ہیں جی تو ناظرین آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ بکس میں ضرور بتائیے گا ٹھیک ہے تو دوبارہ پھر جلدی ہی کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ